آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بہت ہی گمبیر ہے گمبیر اس لئے ہے چونکہ پردھان منتری کی سرکشہ سے جڑا ہوا ہے کیا واقعی میں پردھان منتری نرین درمودی کی سرکشہ میں چوک ہوئی یا پھر راجنی تک طور پر ریلی کو کینسل کر کے اس کو پردھان منتری نے اور بیجے پی نے دوسرا رخ دینے کی کوشش کی آج یہ معاملہ سوشل میڈیا پر جم کر کے چل رہا ہے کہ آخر سچائی کیا ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ پردھان منتری کی سرکشہ میں چوک ہوئی پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے راجے سرکار کی ذمہ داری ہے پردھان منتری کی سرکشہ کرنا راستے میں پردرشن ہوا پردھان منتری نرین درمودی آج ایک ریلی کو پنجاب کے فروزپور میں ایک ریلی کو سمبودھت کرنے والے تھے لیکن راستے میں فلائی اوور پر پردھان منتری نرین درمودی کو بیس منٹ تک روکا گیا اور اس کے بعد بینا ریلی کے ہی پردھان منتری کو لوٹنا پڑا آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ آخر سچائی کیا ہے کس کا کیا آروپ ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھائیں گے شروعات کریں گے ایک ویڈیو سے ویڈیو اس جگہ کا جہاں پر وہ ریلی ہونی تھی وہ کھالی کرسیاں اور ریلی میں کوئی نہیں آیا کیا یہی وجہ تھی کہ معاملہ سب اتنا راجنے تک ہوا شروعات کریں گے اس ویڈیو سے جہاں پر وہ ریلی ہونے والی تھی اس کے بعد آپ کو کچھ اور ویڈیوز کچھ فوٹوگرافز دکھائیں گے اور پرتال کریں گے کہ آخر سچائی کیا ہے پہلے ویڈیو دیکھیں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کہ جہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی کو آج جانا تھا وہاں پر کوئی نہیں پہنچا ساری کرسیاں ستر ہزار کرسیاں لگائی گئی تھی جو کی پوری طرح سے خالی پڑی رہی اسے بارش کی وجہ کہیں یا بی جے پی کا ویرود کہیں آپ کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں لیکن بی جے پی نے ایک کیمپین بنایا بی جے پی کے جو راستری ادھیکش ہیں جے پی نڈا نے کہا کہ یہ بہت دکھت ہے پنجاب میں آج بڑی گھوشنائیں ہونی تھیں جو کی نہیں ہو پائیں پردھان منتری کے ویرود کے چلتے تو دوسری طرف اس مرتی ایرانی نے تو اور زیادہ جم کر کے حملہ بولا لیکن دوسری طرف ایک اور پکش بھی ہے ایک اور پکش ہے کانگریز کا کانگریز کا کہنا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکشہ میں کوئی چوک نہیں ہوئی تھی چونکہ ریلی فلوپ ہو گئی تھی اس لیے پردھان منتری نریندر موڈی نے یہ پورا ڈراما رچا بی جے پی نے ایک منگھڑنت کہانی بنائی اور روٹ بدل کر کے پردھان منتری نریندر موڈی کو لے جائے گیا اور جو پردرشن ہوئے ان کا کسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کس کو سچا مانیں گے اور کس کو جھوٹا مانیں گے آپ کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھیں یہ تصویر پہلے دیکھیں آج تک نیوز چینل پر جب وہ نیوز چلی وہ ویڈیو فوٹے چلا تو اس میں ایک جھنڈا دکھائی دیا یہ جھنڈا ہے بی جے پی کا ایک اور نیوز بھی دکھاتے ہیں یہ ہے انڈیا ٹوڈے کی نیوز انڈیا ٹوڈے نے بھی اس ویڈیو کو جب چلایا تو اس میں اور بھی کلیر بی جے پی کا جھنڈا دکھائی دیا اب آپ سوچیں گے کہ جھنڈا مورڈ ہو سکتا ہے لیکن ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے جو آج تک نے آج چلایا اور اس ویڈیو میں باقاعدہ وہ جھنڈا آپ کو دکھائی دے گا جب پردھان منطری کے کافلے کو اس فلائی اوور پر روکا گیا تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان کے ہاتھ میں بی جے پی کا جھنڈا تھا یہ ویڈیو آپ دیکھنا شروع کریں پہلے پردھان منطری کا کافلہ وہاں پر پہنچتا ہے ہنگامہ ہوتا ہے اس ہنگامے کے اندر بی جے پی کا جھنڈا لیے ہوئے ایک ویقتی آتا ہے لیکن اس سے بھی بڑا سوال ہے اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پردرشن کاری کسان تھے تو پھر انہوں نے اپنے سنگٹھنوں کا جھنڈا کیوں نہیں لگا رکھا تھا یہ تصویر آپ دیکھئے یہ تصویر ہے اس تصویر کو ہم زوم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کہیں بھی کسی بھی پردرشن کاری کے پاس کسان آندولن کا کوئی جھنڈا نہیں ہے اب ایسے میں سوال تو اٹھتا ہے کیونکہ سوال اٹھتا ہے اور کانگریس کے نیتہ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کانگریس کی ایک پروقتہ ہے انہوں نے اپنے وال سے جو لکھا ہے وہ بہت ہی زیادہ گمبیر ہے اس پر خاص طور سے تین چار چیزیں کہی گئی ہیں پنکھوڑی پاتھا کانگریس کی پروقتہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ باتیں گمبیر بھی ہو جائیں نمبر ایک آپ دیش کے پی ایم ہیں سب سے شکتی شالی کی اندریہ سرکچہ ایجنسی ہیں جو پی ایم کی سرکچہ کے لیے ہیں وہ گرہ منترالے کے انترگت آتے ہیں یعنی جو پردھان منتری نریندر موڈی کی جو سرکچہ کی ذمہ داری ہے وہ راجے سرکاروں کی نہیں ہے وہ ذمہ داری ہے کیندر سرکار کی گرہ منترالے کے ادھین آتے ہیں ایس پی جی پی ایم کے آنے سے پہلے روٹ چیک کرتی ہے اور مکھے بندوں پر تینات ہو جاتی ہے آپ سمجھئے جو اسپیشل پروٹیکشن گروپ ہوتا ہے جو صرف پردھان منتری نریندر موڈی کو ملتا ہے کسی بھی پردھان منتری کو ملتا ہے وہ پہلے سارے روٹ کو چیک کرتی ہے جہاں سے پردھان منتری ہو کر گزریں گے آئی بھی انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے آپ دیش کے پی ایم ہیں آپ کا پروٹوکول ہے گلی والے نیتا نہیں ہیں جو ائرپورٹ سے اچانک پلان بدل کر دو گھنٹے روڈ یاترہ کے لیے نکل پڑے اور یہ انہوں نے لکھا ہے آسو توش مشرہ کی وال سے انہوں نے یہ دیا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پنجاب سرکار پر آروپ لگا دینا کانگرے سرکار پر آروپ لگا دینا کافی ہے یا پھر کہانی کچھ اور ہے کیونکہ یہ جھنڈا بتاتا ہے کہ معاملہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ